کندر کا جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ میں بھی جو چیزیں ہریانہ کے ناتے سے ہم زیادہ زیادہ وہاں سے لاب لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آج امین نے ان کو بتایا ہے جیسے آر آر ٹی ایس اس میں لگ بڑھ چھتی سو کورٹ روپیہ اور رکھا گیا ہے اس کے اندر میجر پورشن ہریانہ کا جو آتا ہے سرائی کالے خان سے کنال تک اور پھر سرائی کالے خان سے شاہ جانپور تک جو دو آر آر ٹی ایس کی لیکس ہیں اس میں ہریانہ کا بڑا پورشن ہے اس میں ہم اس کا لاب بٹھائیں گے ایسے ہر ایک میڈیکل کالیج کے ساتھ ایک نرسنگ کالیج ہو تو چھے میڈیکل کالیج ہمارے جو نوے بن رہے ہیں چھے نرسنگ کالیجز اس کا لاب لینے والے ہیں اسی پرکار سے بیش ٹو ویلت کے جو پانچ سو نوے سینطر لگیں گے اس میں بھی ہمارے ساتھ سینطر چل رہے ہیں لیکن اس کو اور زیادہ بڑھانے کیا ہو شکتا ہے وہ ہم بڑھائیں گے تو جو جو کندر کے بجٹ میں گوشنائیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں سب کے بارے میں افغت کرائیا ہے بیپارٹمنٹس کو کہا ہے کہ اس کا زیادہ زیادہ لاغ اٹھائیں اور ایک اچھا بجٹ کیسے لے کر کے آئیں گے اس کی پلاننگ سب بن رہی ہے اور جیسے ہی بجٹ گوشت ہوگا تو اب آوی کا بیس تاریخ کے بعد ہی ہوگا کیونکہ بیس کو تو راجعہ پالا فغیشن ہوگا اور اس کے دو تین دن کے بعد جب بھی بجٹ کی گوشنہ ہونی ہوگی وہ بی ایس سی کی کمیٹی پتہ کرے گی کہ کس دن اس کو گوشن کرنی ہے اس دن ایک اچھا بجٹ اور گریب کے ہت کا بجٹ جو ونچت ہے ان کو وریتہ یہ دی جائے گی انٹیودے کے ناتے سے جیسے ہم نے بہت سی وجہنائیں پہلے بھی بڑھا کے گوشت کی ہیں اور بھی کچھ ہافشکتہ ہوگی تو نہیں ہو جنا تو وجہ کریں گے ہر ورگ کے لیے ہر بھی بھاگ میں آگے بڑھنے کے لیے بھی شہش طور پر جو capital expenses ہیں اس کو کیسے بڑھایا جا وہ تب ہی ہوگا جب کیندر سے ہم جادہ جادہ ساہی تا جو capital جو پروجیکٹ سے ان کی ہم لے سکے اور پھر services سوائیں کتنی جادہ جادہ ہم دے سکے یہ سارا بجٹ ہمارا جب کوشت ہوگا تو آپ کو بتائیں ڈیموکریسی میں کسی ویوستہ کو روکنا یہ اپنے آپ میں لوگتنتر کا ایک ورود ہوتا ہے لوگتنتر میں اپنی بات کہنی چاہیے بات کہہ کر کے اور کوئی بھی بات ہے چھوٹی بڑی بات سبھی سمواد سے ہی سلجتی ہے اس پرکار کا ورود کرنا چیزوں کو نہ چلنے دینا چونکہ اب وہاں ایک سمائے ہوتی ہیں ہر ایک کی ان سماؤں کا پالم نہیں کریں گے تو آلٹیمنٹلی وہ دیشت میں نہیں سر اس سال کا جو بجٹ آ رہا ہے ویتیور 23 اور 24 کا جیسے عام طور پر ہر سال اکنے کے کرشی شیطر کو زیادہ رہے گا سواستہ بھی رہتا ہے سکشہ بھی رہتا ہے یہ جو اس دفعہ ہے کس کو زیادہ مطلب اور لینے والے کس ایریا میں کوکس رہے گا ابھی تو جیسے ان کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی کون کون سے نئے پروجیکٹ ہوں گے کون سے نئی سکیمز ہوں گی اس کے اوپر جاتا ہو رہی ہے کچھ دن کے بعد اس کا ایک کھاکا جب بنے گا پھر منطری منڈل کی ہماری جو انہوٹر ایک بیٹھک ہوگی اس میں ہم تکریں گے کہ کسا کسا آگے کھاکا کچنا ہے پھر بھی ہمیشہ جو ویل فیر کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو ونچت ہوتے ہیں ڈیزرو کرتے ہیں جو سماج کا ایک پرکار سے جو پچھڑ گیا ورگ ہوتا ہے بی پیل جس کو کہتے ہیں اس کی یوجنہیں زیادہ بنائی جاتی ہیں اور روزگار کے ناتے جن ہی یوجنہوں میں روزگار زیادہ ملے اس کی یوجنہیں بنا جاتی ہیں یہ دونوں ہماری پرائیٹی جنے ہیں جن در کنال امیشہ آ رہے ہیں امیشہ جی ایک پرکار کے سرکاری گارک میں آ رہے ہیں ایک کارک مہوم دیپارٹمنٹ کا ہے بھینٹ کرنے کے لئے گرہ منتری جی سوائیں گے اسی پرکار کے وہ چوکے سہکاریتہ منتری ہیں تو سہکاریتہ کا بھی ایک کارکم مارکہ گیا ہے دو اس پرکار کے ساری سرکاری کارکم ہوں گے جس کا در وہ آئے ہیں